الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على اللہ للذین يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قریم فاولائک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم حکیما وليست التوبة للذین يعملون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین يموتون وهم کفار اولئیک اعتدنا لهم عذاباً علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبرو توبت العبد ما لم یغرغل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ او کما قال علیہ السلاة والسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بھینو سورة النساء میں اللہ تبارک تعالی نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور یتیموں کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد پھر عورتوں کے حقوق اور چند مسائل ذکر فرمائے اور پھر اس کے بعد میراس کے تفصیل سے احکام اور مسائل ذکر فرمائے سورة النساء کے دو رکوعوں میں یہ تفصیلی مسائل آ چکے جو گزشتہ کئی اتوار سے آپ حضرات تسلسل سے سمات فرما رہے ہیں ان تین قسم کے مضامین کو ذکر کرنے کے بعد یعنی یتیموں کے حقوق عورتوں کے حقوق اور میراس کے احکام ان تینوں قسم کے مضامین کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالی نے توبہ کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے توبہ کا ان تینوں مسائل سے کیا ربط اور تعلق ہے وہ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اگر بندہ نادانستہ طور پر چہالت کی بنیاد پر غیر اختیاری طور پر لاعلمی کی وجہ سے ان تمام حقوق کو پامال کر بیٹھے یعنی یتیموں کے حقوق نہیں ادا کر پایا عورتوں کے حقوق نہیں ادا کر پایا میراس کے معاملے میں کوتائیاں ہو گئی ہیں اللہ کے حقوق بھی ضیا کر ڈالے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بھی پامال کر دیا تو اب توبہ کے احکام کو مسائل کو ذکر فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے اور جو حقوق ضمے میں رہ گئے ہیں ان کو ادا کر لے تو کوئی بات نہیں اللہ پاک غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کی انتہا کو یہاں ذکر فرمایا مثال کے طور پر کوئی والد یا والدہ اپنے بچے کو کسی بات کا حکم دیتی ہے ایک بات بتائی دوسری تیسری اور ایک بار نافرمانی بیٹا کرتا ہے تو درگزر ہو جاتی ہے دوسری بار نافرمانی کرتا ہے پھر بھی والدین چشم پوشی سے کام لے لیتے ہیں تیسری بار اگر وہ کتا ہی کرتا ہے تو لہجے میں سمجھانے میں سختی آ جاتی ہے چوتھی بار کتا ہی کرتا ہے ڈانڈ ڈپڑ تک نوبت آ جاتی ہے پھر کتا ہی کرتا ہے گھر سے نکالنے پر نوبت آ جاتی ہے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک اگر تم سے کتا ہی ہو گئی ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں یتیموں کے حقوق کے معاملے میں یا اپنے پروردگار اور اپنے رب کے حقوق کے معاملے میں کتا ہی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے تمہیں اندازہ نہیں تھا غیر ارادی طور پر غلطی کر بیٹھے ہو تو اب توبہ کر لو اب اللہ پاک سے تعلق جوڑ لو اب اللہ پاک کی طرف رجوع کر لو اور اپنے جرم کا اپنے ظلم کا اپنی زیادتی کا اقرار اور اعتراف کر لو اللہ تبارک تعالی کو تمہارا اقرار کرنا تمہارا اعتراف کرنا بڑا پسند آئے گا کتنا پسند آئے گا سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے گناہ کر کے تو اس کے بعد یہ اللہ کی طرف جب پلٹتا ہے آتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ندامت کے ساتھ اللہ تبارک تعالی سے اپنے قصور کی اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا اس میرے بندے کو اس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد کہیں اور نہیں گیا میرے پاس ہی آگیا اور دیکھا اس نے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہیں دیکھو اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جب ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں لہٰذا تم گوا رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے پھر یہ بندہ نادانی کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر خواہشات کا غلام ہے پھر اس سے غلطی ہو گئی پھر گناہ کر بیٹھا پھر اللہ کے پاس دھوڑتا ہوا آگیا واپس پلٹ کے آیا پھر اللہ پاک سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے پھر ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ پاک پھر فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا یہ میرا بندہ ہے دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور دیکھو اس سے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جب یہ میرے پاس آیا ہے تم گوا رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا دوسری بار تیسری بار اور سو بار اسی طرح کرے سو بار اللہ پاک معاف کر دے گا اللہ پاک کے ہاں معافی ہی معافی ہے اللہ پاک کے ہاں یہ تعانی نہیں ہے کہ اب کیوں آئے ہو اللہ کے یہاں یہ تعانی نہیں ہے تاخیر کر دی ہے یہ تعانی نہیں ہے بال سفید ہونے کے بعد کیوں آئے ہو جوانی میں کیوں نہیں آئے کبھی بھی آ جائے جس وقت بھی آ جائے جس عمر میں آ جائے جس حال میں آ جائے آخری لمحات زندگی کے چل رہے ہیں موت سے پہلے پہلے جب بھی آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے لئے دروازے کھولے ہوئے ہیں توبہ کے لئے دروازے کھولے ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا ارشاد فرمایا اِنَّمَا تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَ نادانی کی بنیاد پر اگر غلطی کی بنیاد پر خطا کر بیٹھتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ پھر جلدی جلدی توبہ کرتے ہیں فَوْلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ پاک ان کی فوراں توبہ کو قبول کر لیتا ہے فوراں توبہ کو قبول کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک اللہ کی بخشش اور مغفرت کو اس طرح سے ذکر فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک اللہ کی سو رحمتیں ہیں اور ان سو رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ پاک نے اس دنیا میں پھیلایا ہے اور اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان انسان سے محبت کرتا ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے والدین اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں اس ایک رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور اور درندے بھی اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں فرمایا نینانوے رحمتیں تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور وہ نینانوے رحمتیں اللہ پاک ایمان والوں کو آخرت میں عطا کرے گا اس ایک رحمت کا یہ مظہر ہے اس ایک رحمت کا ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ پاک کی رحمت کو اور اس کی وسعت کو بیان فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ اگر تم گناہ نہیں کروگے لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو يَذْنِبُونَ گناہ کرے گی گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے گی اللہ پاک ان کے استغفار کو اور توبہ کو قبول کرے گا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ پاک ایک قوم کو لے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد استغفار کرے گی اور اللہ پاک اس کے استغفار اور توبہ کو قبول کرے گا تو ایسا کریم مالک ہے ایسا کریم اللہ ہے تو اس لیے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا توبہ کرنا اور اگر کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف رجوع کرو اور پھر یاد رکھئے گا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں دو طرح سے گناہ معاف ہوتے ہیں دو طرح سے کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں جو گناہوں کو دھو دیتی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے دھل جاتے ہیں مثال کے طور پر چھوٹے گناہ ہیں غیر ارادی طور پر زبان سے کوئی برا بول نکل گیا اور اسی طرح سے غیر ارادی طور پر نگاہ اٹھ گئی کہیں اور نگاہ ٹکی رہی تھوڑی دیر بری خیالات آگئے اسی طرح سے راستے میں گزر رہا تھا ارادہ نہیں تھا لیکن کہیں کان کے اندر موسیقی کی آواز پڑھی ایک لمحے کے لیے کان لگایا سنو کیا آواز آ رہی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سغائر ہیں قصداً ارادتاً عمداً نہیں کیے اس نے ایسے ہوگے اس سے خیشات کا غلبہ آگیا ایسے گناہ جو ہوگے یہ گناہ اللہ تبارک اللہ نیک اعمال سے معاف کر دیتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے چہرے کے گناہ دھلتے ہیں ہاتھوں کے گناہ دھلتے ہیں سر کے کانوں کے حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناخنوں کے اندر سے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں ناخنوں کے اندر سے گناہ نکل رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اعمال ہیں جن سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جس سے گناہ آدمی کے دھل جاتے ہیں جمعہ کی نماز ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہیں تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے آدمی صدق دل سے جب نماز کی طرف آتا ہے ویسے بھی نماز گناہوں کا کفارہ ہے اور صبح سے لے کر زہر تک کے جو گناہ ہوئے اگر زہر والی نماز اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے تو اس نماز کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے فجر سے لے کر اس وقت تک کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک نیک اعمال سے ماف کرتا ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلن کریمہ اے لوگو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی ماف کرتے رہیں گے تم بڑے سے بچو کبائر سے بچو بڑے گناہ کے قریب نہ پھٹکو بڑا گناہ کونسا ہوتا ہے وہ گناہ کہ جس میں صراحتاً کھل لم کھلا قرآن مجید میں جس گناہ کے حرام ہونے کو ناجائز ہونے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی مبارک حدیث سے اس کو ذکر فرمایا یہ بڑا گناہ کہلاتا ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹے گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور عمل بھی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرا کرو یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی تمحوہا تو پتہ چلتا ہے کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتا ہے آنکھوں کا گناہ ہوا آنکھ سے نیکی کرے ہاتھوں کا گناہ ہوا ہاتھ سے نیکی کرے زبان کا گناہ ہوا زبان سے نیکی کرے پاؤں کا گناہ ہوا پاؤں سے نیکی کرے اچھے کام کی طرف چل کے جائے جسم کے جس جس عز سے نافرمانی ہو گئی گناہ ہو گیا اس عز کو اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں اور فرمبرداری میں استعمال کرے تو تلافی ہو جائے گی کفارہ بن جائے گا تو یہ تو بات تھی سغائر کی البتہ قبائر بڑے گناہ جن کی تفصیل ابھی ارز کر چکا ہوں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ان آیات بینات میں جو صورت النساء کی آیات بینات ابھی تلاوت کی ہیں ان آیات میں اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ قبائر سے توبہ کرو بڑے گناہوں سے تم توبہ کرو اور یاد رکھے گا توبہ جب قبول ہوگی کہ جب توبہ کے اندر تین شرطیں پائی جائیں گے اگر تین شرطیں توبہ میں نہیں ہیں تو پھر وہ توبہ رسمی توبہ ہے وہ زبانی توبہ ہے وہ کلمات اور الفاظ کی توبہ ہے وہ توبہ معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی تو وہ تین شرائط کیا ہیں توبہ کے ان تین شرائط میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسام نادم ہو شرمندہ ہو اور شرمندگی کے متعلق مثال یہ دی گئی ہے کہ اس قدر نادم ہو اس قدر شرمندہ ہو ایسا شرمندہ ہو مثال کے طور پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے ایک آدمی شکار کو نکلا اور وہ کسی جنگل میں گیا اور اس نے بندوق چلائی اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ سامنے کوئی جانور ہے ہرن ہے اسے مارنے کا ارادہ تھا اور جب وہ جانور تڑپنے لگا تو یہ بھاگا دوڑا اور خوش ہوا کہ میں نے شکار کر لیا اور میرا کام ہو گیا ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ جب یہ وہاں جا کے دیکھتا ہے اگر اس کا بیٹا ہو اور اس کے اپنے ہاتھوں سے مر جائے تو اس کو کیا شرمندگی ہوگی فرمایا یہ ندامت آدمی لے کے آئے یہ شرمندگی لے کے آئے یہ آدمی کہے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا میں کیا جرم کر بیٹھا کیا ظلم کر بیٹھا تو جس طرح سے یہاں شرمندگی ہے اسی طرح کی شرمندگی گناہ کے موقع پر بھی ہو اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّا وَلَّيْتُمْ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فرمایا کہ اللہ تبارکہ تعالی نے ان تین اشخاص کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے تین صحابہ کی توبہ کو اللہ تبارکہ تعالی نے معیار قرار دیا تین صحابہ کی توبہ حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی انہوں نے کہ یوں سمجھئے کہ زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اتنے نادم ہوئے اتنے شرمندہ ہوئے اتنے شرمندہ ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ یہ تین صحابہ تھے غزوہ تبوغ سے پیچھے رہ گئے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا سب نے نکلنا ہے یہ اپنی ضروریات سے آج کل آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے نبی علیہ السلام کا صرحتاً حکم آگیا اللہ کا حکم صرحتاً آگیا پھر اس کے بعد کیوں پیچھے رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا یہ گناہ اور یہ عمل پسند نہ آیا اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ہے صحابہ کو کہہ دیا گیا کوئی ان سے بات نہ کرے یہ حال ہو گیا پچاس دن اسی حالت میں گزر گئے رو رو کے ان لوگوں نے پچاس دن گزارے اور پچاس دن کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس زمانے میں پچاس دن زندگی کے ان کے ایسے گزرے ایسے گزرے کے مت پوچھیں گھر میں جائے گھر میں کوئی بات نہ کرے بازار میں جائے بازار میں کوئی بات نہ کرے مسجد میں آئے وہاں کوئی بات نہ کرے کعب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا تو یہ حال تھا میرے جو دو ساتھی تھے رفیق تھے وہ بڑھاپے میں تھے وہ تو گھر پہ پیٹ گئے اور میں تو باہر نکلتا تھا مسجد میں آئوں نبی الصلاة والسلام کو سلام کروں آپ علیہ السلام سلام کا جواب نہ دیں نبی صلاة والسلام کی آنکھیں نگاہیں مبارک پھر جائے میں دیکھوں دور سے کہ آپ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے اور جب میں دیکھنے لگوں تو آپ علیہ السلام نگاہ نیچی کر لیں تو نبی صلاة والسلام کی نگاہوں کا کسی سے پھر جانا یہ کوئی معمولی صدمہ تھا یہ کوئی معمولی غم تھا اللہ اکبر اور بیویاں آگئیں اللہ کے رسول ہم کیا کریں ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں یہ اطاعت اور فرمبرداری ہے اللہ پاک کی یہ اطاعت اور فرمبرداری تھی اللہ اور اس کے رسول کی آج شہروں کے کہنے پر بیویاں بھی نہ فرمانی کرتی ہیں بیویوں کے کہنے پر شہر بھی نہ فرمانی کرتے ہیں وہاں اسلام مقدم تھا وہاں دین پہلے تھا وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم تھا آپ علیہ السلام نے اتنا بتا دیا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کھانا پی نہ دے سکتی ہو ضرورت ان کی پوری کر سکتی ہو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا حالات آئے ہوں گے اور کس مشقت کے ساتھ انہوں نے یہ دن گزارے ہوں گے کہ اللہ بھی نہ راز اللہ کا رسول بھی نہ راز پھر اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمیا لیکن اللہ والے لوگ تھے بھاگے نہیں اللہ سے باغی نہیں ہوئے پھر دور نہیں گے اللہ ہی کی طرف پلٹے تو پھر اللہ پاک نے ان کی ایسی توبہ قبول فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے قرآن میں جگہ آتا فرمائی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستوں وزرگوربہ اور بہنوں توبہ میں پہلی بنیاد ہے کہ آدمی شرمندہ ہو نادم اپنے کیے پر نادم ہو اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور ایک بات بتاؤں بڑی اہم بات ایک آدمی گناہ کر رہا ہے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں نہیں کرنا چاہیے کر رہا ہے پھر بھی اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے یقین ہے امید ہے کہ اللہ پاک اسے کسی نہ کسی موقع پر توبہ کی توفیق دے دیں گے اس لئے کہ یہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے یہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے یہ برائی کو برائی جان رہا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں لیکن جب آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے پھر ایمان کی توفیق سے بھی ایمان بھی اس کا سل ہو جاتا ہے جب اس نے برائی کو برائی نہ سمجھا گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو اور یہ بڑی خطرے کی چیز ہے اور ایک بات بتاؤں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں اور پھر ایک گناہ گن کر توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے بلائی کا ارادہ نہیں کرتا خیر کا ارادہ نہیں فرماتا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس سے چھپا لیتا ہے اور اس کے عیوب کو اس سے چھپا لیتا ہے جو ایک دو خوبیاں ہوں گی وہ سامنے آ جاتی ہیں اور وہ انہی زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں حالانکہ پیچھے گناہوں کی بڑی فیرست ہے ایک دو چار نیکیوں سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلی شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی دل سے شرمندہ ہو اور نادم ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اگر پھر چلا گیا تو پھر توبہ کر لے پھر چلا گیا پھر توبہ کر لے دس بار چلا گیا اس گناہ کی طرف پھر توبہ کر لے پھر واپس آ جائے لیکن جب یہ توبہ کر رہا ہو تو اس کے دل میں پکا عظم اور ارادہ اور مسمم عظم ہو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا یہ دوسری شرط ہے اور یہ بھی بڑی لازمی ہے اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی تلافی کرے اگر وہ گناہ حقوق اللہ میں سے ہیں نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرے قضائیں کرے روزے رہ گئے ہیں تو روزوں کی قضائیں کرے حج اگر فرض تھا نہیں کر پایا حج کی قضا کرے زکاةیں ادا نہیں ہو پائیں تو زکاة ادا کرے یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرے قضائیں عمری ادا کرے لوگ پوچھتے ہیں قضائیں عمری میں کیا نیت ہے کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے آپ یہ نیت کریں پہلے اندازہ کریں کہ میری ساری زندگی میں زہر کی کتنی نمازیں رہی ہوئی ہیں آپ جس دن بھی نماز پڑھنا چاہیں اور ایک ساتھ کئی کئی نمازیں بھی آپ پڑھنا چاہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ زہر کی نماز کو زہر ہی میں پڑھو کوئی ضروری نہیں ہے قضا قضا ہے کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں مکروح اوقات میں نہ پڑھو جب سورج تلو ہو رہا ہو جب عین زوال کا وقت ہو اور جب عین غروب کا ٹائم ہو ان تین اوقات میں سجدہ منع ہے ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو باقی جب چاہیں آپ فجر کے متصل فوری بات قضا کر سکتے ہیں آپ اثر کی نماز کے متصل بات قضا کر سکتے ہیں نفل نہیں پڑھ سکتے فجر کے متصل بات اثر کے متصل بات نفل نہیں پڑھ سکتے قضا کر سکتے ہیں آپ عشاء کے بعد جو ہے وہ پورے دن کی قضا کرنا چاہیں قضا کر سکتے ہیں قضاوں میں صرف اور صرف فرائض ہیں اور واجب یعنی وطر ہے نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی جتنی بھی زہر کی نمازیں رہ رہی ہیں ان میں سے سب سے پہلی میں آج ادا کر رہا ہوں جب آج یہ نیت کریں گے تو اب اگلے والی نماز وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی اگلے دن میں آپ یہی نیت کریں گے میری جو نمازیں رہ گئی ان میں سے سب سے پہلی ادا کر رہو پھر وہ ادا ہو گئی پھر اس کے بعد وہ پہلے نمبر پر آ گئی پھر آپ نیت کریں کہ جو قضا رہ گئی ان میں سب سے پہلی والی ادا کر رہا ہوں اس طرح سے آپ ہر نماز کے ساتھ نیت کریں گے اور جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں اور نوافل سے زیادہ بہتر یہ ہے اپنی نمازیں اور سنت غیر موقع دا ان کو آپ چھوڑ کر ان کی جگہ پر جو قضائیں ہیں وہ قضائیں ادا کریں یہ قضائیں عموری کلاتی ہیں اور اسی طرح سے ارز کیا کہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ روزے ادا کریں روزے خاص کر کے خواتین کی روزے رہ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ایام مخصوصہ میں نماز بھی نہیں ہے روزہ بھی نہیں ہے لیکن ایام مخصوصہ کے گزرنے کے بعد نماز کی قضا تو نہیں ہے روزے کی قضا ہے روزہ اس لئے کہ سال میں ایک بار آتا ہے یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے خواتین پر کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا ان کے مزاج کی اللہ پاک نے ریائط رکھی کہ اگر نمازیں بھی لازم کر دی جاتی تو پھر ہر مہینے کتنی کتنی قضائیں ہوتی ہیں تو اس لئے ناباکی کی حالت کی نمازیں نمازوں کی قضا نہیں ہے البتہ جو روزے رہ گئے روزان کے ان کی قضا ہے اور یہ گنجائش شریعت نے دی ہے کہ جو قضا روزے رہ گئے ہیں چار ہیں چھے ہیں دس ہیں تسلسل کوئی ضروری نہیں ہے وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فوری ادائیگی کا احتمام کریں اگر مر گئے تو پکڑے جائیں گے پوچھے جائیں گے اگلے نمازان سے پہلے پہلے ان کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح سے اگر کسی صاحب پر حج لازم اور فرض تھا حج اس نے ادا نہیں کیا یاد رکھیے گا حج کا نساب اچھی طرح سے زیر نشین فرما لیں اور آدمی اپنے مالوں کو چیک کریں کہ کہیں حج فرض تو نہیں ہے زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا پیسہ موجود ہے کہ حج کے لیے آنے اور جانے کا جو خرچہ ہے وہ اور پھر وہاں جتنا عرصہ رہے گا وہ بھی خرچہ اور جتنا عرصہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا گھر سے غیب رہے گا گھر کا بھی اخراجات اگر موجود ہوں تو یہ صحبہ نساب کہلاتا ہے زکاة کی ادائیگی سے حج کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے وہ رقوم جو اولادوں کی شادیوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی شمار کی جائیں گی اس میں وہ رقوم جو ابھی آپ کے تصرف میں نہیں ہیں ابھی آپ کے استعمال میں نہیں ہیں بینک میں رکھی ہوئی ہے تو یہ حج فرض ہے اس پر اگر حج ادا نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا موت سے پہلے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر آخرت میں گرفت ہوگی اور اگر موت کے آثار نظر آگے اب تک ادائیگی نہیں کر پایا تو وسیعت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے کہ میرے اوپر حج باقی ہے میرا حج ادا کیا جائے وہ رسا اس کی طرف سے حج کرے ورنہ آخرت میں سخت گرفت ہوگی ماخضہ ہوگا اور نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے سخت بات آئی ہے یہ بھی بتایا کہ حج میں تم یہ نہ سمجھے گا کہ حج سے تم فقیر ہو جاؤ گے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یہ دونوں کے دونوں غینا لے کے آتے ہیں مالداری لے کے آتے ہیں فقر نہیں لے کے آتے ہیں نظر آنے میں تو مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ حج اور عمرے سے فقر نہیں آتا غینا اور مالداری حاصل ہوتی ہے اس لئے حج کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے زکاة اگر رہی ہوئی ہے تو زکاة کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے قربانیاں اگر رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے اسی طرح سے سجدہ تلاوت رہے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے قسموں کے کفارے باقی ہیں ان کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے یہ سب کے سب حقوق اللہ ہیں ہاں یہ بات بھی ذہنشیر فرما لیجئے اللہ سے معافی مانگتا رہے اللہ چاہے یہ سارے حقوق معاف کر دے معاف کر سکتا ہے معاف کرنے پر وہ قادر ہے قدرت ہے اسے چاہے تو معاف کر دے لیکن ظابطہ اس کا یہ ہے کہ ان اعمال کی گرفت ہوگی توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتے توبہ سے یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی بروقت نہیں پڑھی اور نہ پڑھ کر جو گناہ کیا ہے وہ گناہ تو معاف ہو گیا حق ذمہ میں باقی ہے اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کا کسی نے قرض دینا ہے اور فلان مقررہ اور متعینہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کو اس نے نہیں دیا تو اس نے برا کیا وہ قابل ملامت قرار پائے گا کہ اس نے فلان تاریخ کو دینا تھا نہیں دیا اچھا بھئی اس نے کہا جس کا دینا تھا اس نے کہا اچھا بھئی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے کیا معاف کر دیا ہے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے فلان تاریخ کو آپ نے دینا تھا چوچلو اب دے دو یہ بات تو میں نے تمہیں معاف کر دیا بلکل اسی طرح سے توبہ کرنے سے یہ بات تو معاف ہو جائے گی کہ نمازیں جو نہیں پڑی تھی نہ پڑھنے کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ پاک کا حکم توڑا ہے یہ تو معافی ہے لیکن نماز ذمہ میں باقی ہے اگر نماز ذمہ میں باقی نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی قضا نہ کرتے آپ علیہ السلام ایک غزوے سے واپس تشریف لارہے تھے اور رات کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ علیہ السلام رکے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ہمیں فجر کی نماز کے لئے جگائے گا تھوڑا سا آرام فرمایا حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں اٹھاؤں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے پیٹ گئے اور دیکھنے لگے سورج کے طلوع ہونے کی طرف مشرق کی طرف دیکھنے لگے کہ صبح صادق ہو تو میں نبی علیہ السلام کو جگہ ہوں اور چونکہ تھکے ہوئے تھے جیسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے تو نیند کا غلبہ آیا وہ بھی سو گئے سورج طلوع ہو گیا صبح صادق کا وقت ختم فجر کا وقت نکل گیا سورج کی تبش اور حرارہ سے نبی علیہ السلام جھاگے سب سے پہلے آپ علیہ السلام اٹھے بلال کہاں ہیں بلال تو وہ سو رہے ہیں آپ علیہ السلام نے بولایا ڈانٹا نہیں جھڑکا نہیں کہ ذمہ داری آپ نے لی تھی ادا نہیں کی نہیں بلال کیا ہوں آپ نے جگایا نہیں کہا اللہ کے رسول بس مجھے بھی نیند آگئی تھی آپ نے ارشاد فرمائے اچھا بھئی چلو یہاں سے یہاں کوئی نحوست ہے آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے پھر آگے رکھ کر نبی علیہ السلام نے ازان دلوائی اور اقامت کہلوائی اور پھر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز قضا کی تو اگر قضا نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام توبہ پر اکتفا کرتے قضا ذمہ میں باقی ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے قضا ادا کی اسی طرح سے ایک جنگ کے موقع پر عین جنگ کے موقع پر غزوہ احضاب میں چار نمازیں رہ گئی اس قدر دشمن کی طرف سے یہ الغار تھی اور اس قدر شدت کے حالات تھے کہ سامنے دشمن نے نماز نہیں پڑھ پائے موقع نہیں مل پایا چار نمازیں رہ گئی بعد میں آپ علیہ السلام نے نمازوں کی قضا کی اس کے بعد پھر نماز خوف کا حکم آ گیا کہ ایندہ کے لئے اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ کو کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے انہیں اجازت دے دی گئی کہ آپ نماز کے دوران اپنا حفاظت کا سامان ساتھ اٹھا سکتے ہیں حفاظت بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں یہ خاص اسی حالت میں جنگ کی حالت میں اجازت دے دی گئی تو ارز کرنے کا مقصد یہ کہ معاف نہیں کی گئی ہے ہاں قضا کروائی ہے آپ علیہ السلام نے خود بھی قضا کی ہے صحابہ سے بھی قضا کروائی ہے تو ایک یہ ارز کیا کہ پہلی شرط توبہ کے اندر ندامت ہے دوسری شرط ایندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عظم ہے تیسرا جو حقوق رہ گئے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کریں یہ تیسری شرط ہے اور حقوق دو طرح کے ہیں یا تو حقوق اللہ ہیں جن کی تفصیل ارز کر چکا ہوں اور یا حقوق العباد ہیں بندوں کی حقوق ہیں تو بھئی بندوں کی حقوق اللہ تبارک تعالی قادر مطلق ہے سنیے گا اللہ پاک چاہے تو اپنے حق ماف کر دے ماف کرنے پر قادر ہے لیکن بندے کے حق اس وقت تک ماف نہیں کرے گا جب تک صحب حق ماف نہ کرے جب تک صحب حق ماف نہ کرے کسی کا مال کھایا ہے اسے ماف کرانا پڑے گا کسی کا پیسہ لیا ہے اسے ماف کرانا پڑے گا کسی کی توہین اور تضلیل کی ہے یہ اسے ماف کرانا پڑے گی کسی کی غیبت کی ہے یہ ماف کرانا پڑے گی کسی کو گالیاں دی ہیں یہ ماف کرانا پڑے گی یہ حقوق العباد ہیں ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے غیبت کے مطالق یہ بڑی اہم بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ کسی کی غیبت اگر آپ نے کر لی ہے اور وہ غیبت اس تک پہنچ گئی ہے اطلاع پہنچ گئی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے اب یہ حقوق العباد میں شامل ہو گیا اب اس وقت تک یہ ماف نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ ماف کریں اگر اس تک اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر ابھی حق اللہ ہے یہ اللہ کا حق ہے کتنی سہولت کی بات ہے کہ اگر اس تک اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر آپ اسے معافی نہ مانگیں پھر ضروری نہیں ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں جا کے معافی مانگتا ہوں فتنہ مزید بڑھ جائے گا اور مسائل مزید پیدا ہو جائیں گے تو شریعت نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ اس کے لیے کم از کم دعائیں کریں اتنی دعائیں کریں جتنی آپ نے اس کی غیبت کی ہے اتنا اس کے لیے استغفار کیجئے جتنا آپ نے اس کے لیے غیبت کی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ برابری ہو جائے اور ویسے بھی غیبت سے بھئی بچنا چاہیے غیبت کا کرنا بھی گناہ غیبت کا سننا بھی گناہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جائے یعنی کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ تحفظ کر سکتا ہو زبان ہلا کر اسے چپ کرا سکتا ہو غیبت کرنے والے کو یا اس کو جواب دے سکتا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی غلط فہمی ہے لیکن یہ نہیں بولا یہ چپ رہا تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا یہ بھی پوچھا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تُو نے جواب کیوں نہیں دیا اور اللہ تبارک تعالی اس سے مو پھیر لیں گے اللہ پاک اس سے اعراض فرمائیں گے اللہ پاک اسے نظر کرم اور نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ایک مسلمان کی حمایت کیوں نہ کی تو اس لئے حقوق العباد جو ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں اللہ کے حق بھی ادا کیے جائیں بندوں کے حق بھی ادا کیے جائیں گرے لو معاملات میں جہاں اختلافات ناچاکیاں آپس میں لڑائیاں جھگڑیں ایک دوسرے کے حقوق معاف کیے جائیں بھئی یہ اہم معاملہ ہے یہ ارز کر رہا تھا کہ پہلے چونکہ اللہ پاک نے جو احکام ذکر فرمائے میراس کے احکام عورتوں کے حقوق یتیموں کے حقوق ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر توبہ کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے تو پتہ چلا کہ ان مسائل میں اگر کوئی کوتہ ہی کر لیتا ہے تو اس کے لئے توبہ لازم اور واجب ہے یا ایواللہ دین آمنو توبو الاللہ ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ لازم ہے توبہ واجب ہے تو یہ تین شرائط ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی پہلی شرط ارز کی ہے یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ایندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو حق ضائع ہوئے ہیں ان حق کی ادائیگی کی فکر کی جائے چاہے حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں اور ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ فرمایا جب موت کے آثار نظر آ جائیں پھر آدمی توبہ کرے اب توبہ قبول نہیں ہوگی اب توبہ قبول نہیں ہوگی کب تک بس موت سے پہلے پہلے جب کر لیں لیکن جیسے ہی موت کے آثار نظر آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مالم یغرغر جب تک اس کی سانس یہاں تک نہ پہنچیں حلق تک سانس آ گئی اور موت کے آثار نظر آنے لگ گئے اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے اب توبہ کر رہا ہے اب توبہ قبول نہیں ہے اب اس کا تعلق اس عالم دنیا سے کٹ گیا ہے اب عالم آخر سے اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کرے گا قبول ہے ایک روایت میں آتا ہے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی اور یہ کہا اللہ تیرے جلال اور تیرے عزت کی قسم اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے میں اس کو گمراہ کروں گا اس کو برغلاؤں گا اور شیطان انسان کے جسم میں چلتا ہے جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان پہنچتا ہے باریک باریک نصہ میں گستا ہے ایسا ظالم ہے اتنا اللہ باق نے اس کو اختیار دیا ہے تمہیں اسے گمراہ کروں گا اس کی آنکھ غلط اٹھواؤں گا کانوں سے بےہودہ باتیں سنواؤں گا زبان غلطی کی طرف لے کے جاؤں گا یہ شیطان قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے تو اب دیکھو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک اس کی جان میں جان ہے یہ جب بھی میرے پاس توبہ کرنے آئے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا تو گمراہ کرتا رہے میں اس کی توبہ قبول کرلوں گا پھر تو گمراہ کرلے پھر میرے پاس آئے گا میں پھر اس کی توبہ کو قبول کرلوں گا تو اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کتنا کرم ہے فضل ہے موت سے پہلے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے توبہ قبول ہے اور موت سے پہلے پہلے کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے اس کا اسلام قبول ہے لیکن موت کے آثار نظر آنے کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ اسلام قبول ہے نہ توبہ قبول ہے نہ اسلام قبول ہے کچھ کلمات نبی علیہ السلام نے توبہ کے لئے بتایا ہیں وہ کلمات عرض کرتا ہوں وہ یہ یاد رکھنے چاہئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمیا جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے استغفر اللہ 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 تو عید الكرسیوں لے کلمات ہیں پھر آخر میں وَأَطُوبُ عِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَطُوبُ عِلَيْهِ ارشاد فرمایا جو آدمی تین بار یہ کلمات اخلاص کے ساتھ کہہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو کتنی بڑی بات ہے چاہے سہرا کے ذرات کے برابری کیوں نہ ہو اور ایک اور عمل بتاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑے خوب اچھی طرح سے نماز پڑے اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ کرے پھر میرے پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی اللہ پاک سے مانگے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے گا بندہ جب اللہ پاک سے مانگتا ہے دو چیزیں مانگتا ہے یا آخرت کی چیز مانگا کرتا ہے یا دنیا کی چیز مانگتا ہے یا دنیا کا بھلا مانگتا ہے یا آخرت کا بھلا مانگتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ پاک سے آخرت کا بھلا مانگتا ہے تو اللہ ضرور ضرور دیتے ہیں اور جب دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لئے بہتر ہے اگر بہتر ہے تو اللہ پاک دے دیتا ہے نہیں بہتر ہے تو اللہ پاک نہیں دیتا لیکن آخرت بہتر ہی بہتر ہے اس کے لئے نبی علیہ السلام ایک شخص کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے اور وہ بغار کی کیفیت میں مبتلا تھے آپ علیہ السلام نے فضائل سنائے اور یہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو آپ یہ کہیں حکم ہے لَا بَا سَتَهُرُنِ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ کرے گا یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی وعدیس پاک میں آتا ہے کہ یہ بیماریوں بیماریوں یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں تو آپ علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد اس شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں تاکہ کیا ہوتا رہے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے سبحان اللہ عجیب لوگ تھے آخرت مد نظر تھی آخرت مد نظر تھی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم یہ کہو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے تم نہیں برداشت کر سو کیونکہ مسلسل بیماری آئے گی کہاں برداشت کر پاؤ گی ایسا نہ ہو کسی دن اللہ پر گلہ شکوا کر بیٹھو اور عمال ضائع ہو جائے وَجَبْ سَبْرَ آدمی کرتا ہے تو پھر یہ ایک ایک دن کی بیماری پتہ نہیں کتنے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ایک خاتون نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی عبداللہ بن عباس اللہ اکبر ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کہا کہ تم جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو تو ہم نے کہا ہاں ضرور دیکھائیے ایک بڑیہ کی طرف اشارہ فرمایا کہا یہ جنتی عورت ہے ہم نے پوچھا وہ کیسے کہا یہ ایک بار نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کو مرگی کی بیماری ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے دورہ پڑھتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے اس بیماری سے عافیت اور شفا دے دے تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ بیماری برقرار رہے اور اللہ پاک تمہارے لئے جنت کو یقینی کر دے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ میرے لئے جنت کی دعا کریں بیماری مجھے برداشت ہے میں قبول ہے ہاں بس اتنی آپ دعا فرمائیے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑھتا ہے تو بس اوقات سطر بھی کھل جاتا ہے آپ دعا فرمائیے کہ یہ کیفیت میرے ساتھ نہ آپ نے اس کی دعا فرمائیے کہا اہندہ آج کے بعد تیرا سطر نہیں کھولے گا انشاءاللہ لیکن دورہ پڑھتا رہا یہ کیفیت آتی رہی دیکھو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت پکی کر آ لی کہ اللہ کے نبیل نے جب کہہ دیا ہے کہ جنت ہے تو پھر ہے پھر ہے پھر یقینی بات ہے ورنہ پہلے اگر بیماری سے شفا کی دعا کرا لیتی تو اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ جنت نہ ملتی لیکن پھر حساب سے ملتی اعمال سے ملتی محنت سے ملتی اب تو اللہ کے نبی کی دعا سے مل گئی ہے جنت اللہ اکبر تو ایسے لوگ تھے اسی لئے ہم بھی اگر بیماریوں پر سختیوں پر حالات پر پرشانیوں پر سبر کرتے رہے اللہ باقی طرف رجوع کرتے رہے تو یہ بیماریاں یہ پرشانیاں یہ گناہوں کا کفرہ بنتی ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم واتوبی لی تو اس کلمے کو جو تین مار پڑے گا ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اور ایک اور کلمہ ہے جس کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی کا تمکلت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عہدکا وععدکا مستوطعتو پرچمی درج ہے اس کو یاد کریں پڑھنے کا احتمام کریں فضیلت کیا ہے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو پڑھ لیتا ہے شام تک موت آجائے تو جنت میں چلا جائے گا شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک موت آجائے تو جنت میں چلا جائے گا کتنی مبارک دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں بڑے اہم کلمات ہیں ایک اور کلمہ ہے رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین رب غفر اے اللہ مجھے معاف کر دے ورحم میرے اوپر رحم بھی فرما اور رحم فرمانے کا معنی یہ ہے اے اللہ آج کے بعد مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ سے مانگا کرو یہ مانگا کرو نبی علیہ السلام دیکھو گناہوں سے معصوم ہیں پاک ہیں آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنے فاصلے ڈال دے جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اللہم نقینی من الزنوب والخطایا کما ینق ثوب الابیض بن الدنس اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے ایسا پاک و صاف کر دے کہ جب سفید اجلے ہوئے کپڑے کو نجاست سے اور گندگی سے صاف کیا جاتا ہے تو کس طرح سے چمک رہا ہوتا ہے اے اللہ اس طرح سے میرے گناہوں کو صاف کر دے اللہ اکبر اللہم آطی نفسی تقوہا وزکیہا فأنت خیر من زکاہا اے اللہ میرے نفس کو تقوہ عطا فرما یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما میرے اندر کو پاک فرما اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے پاک فرما یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں تھی تو ہم اپنی دنیا کی ضروریات جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کی ضرورتیں بھی مانگا کریں آخرت ہماری زیادہ ضرورت ہے آخرت ہماری بڑی ضرورت ہے آج ہماری دعاؤں کا محور اور ہماری دعاؤں کا دار و مدار بس دنیا کی ہی چیزیں ہیں اللہ پاک سعادت فرما دیتا ہے حج و عمرے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے دنیا ہی آتی باغ رہے کاروبار اچھا ہو جائے بچوں کی شادیاں ہو جائیں یہ معاملات ٹھیک ہے یہ بھی مانگو لیکن آخرت کو غالب رکھا کرو اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے بڑی اہم دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور پتہ ہے بھلائیوں کا کیا معنی ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما پہلا معنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دوسرا معنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما تیسری بھلائی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما چوتھی بھلائی اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر نیک صالح بیوی عطا فرما یہ بھلائی ہے اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما نیک صالح اولاد نصیب فرما دنیا کی بھلائی اے اللہ اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما حلال طیب پاکیدہ روزی نصیب فرما اور یہ بھلائی اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں بھلائی یعنی ہمیں اس دنیا کے اندر عزت عطا فرما بتاؤ کیا بچا پھر یہ ہر انسان کی ضروریات ہیں اس دعا کو اس طرح سے پڑھو کہ اس دعا میں یہ کہا گیا ہے وَفِی الْآخِرَتِ حَسَنَا آخرت میں بھی یہ اللہ بھلائی عطا فرمہ آخرت ساری ساری بھلائی ہے یہاں بھلائی سے براد جنت اور اللہ پاک کا خاص دیدار ہے وَقِنَعَ عَذَابَ النَّار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچالے ہم سب کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے اللہ پاک ہم سب کی ضرورت ہے